السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مولانا قلیم صدیقی صاحب کا آخری بیان جو تھا گرفتاری سے پہلے کا لائف جو یوٹیوب پہ چلا تھا اس بیان کو دھیان سے سنیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے اللہ کے شکر ہے ہم چاہیے ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے بلا استرحباب بلا طلبوں میں ایمان جیسی دورت سے نماز آئے اس کی روح اور جان ہے اللہ کی محبت سے اللہ تعالیٰ اپنے قناب میں اشاء سلماتے ہوں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اپنے مہبور انہیں تو اس تلاش رکھے ہیں مگر یہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ انہوں کے دل میں اللہ کی محبت سب ساری محبت اوپر غالب رہے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں یعنی وہ اللہ کے عاشق اور بجنوں ہوتے ہیں دیوانیں ہوتے ہیں ہر ایمان والا اللہ کے عاشق اور اللہ کا محبوب ہے اللہ سے محبت کرنے والا ہے اللہ ہمارے محبوبوں محشوب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو محبت کے بعد سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں وہ مجھے چاہنے لگ کوئی دنیا میں محبت کرنے والا ایسا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک اے بس میں ہی محبت کرتا رہا ہوں خواہش ہوتی ہے جس کو میں چاہتا ہوں وہ مجھے چاہنے لگ حضر شیخ شیخ علا دیس صاحب اللہ مرددہ ورحابیتی کے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضرت آدھا کام تو ہو گیا آدھا اور ہو جائے تو میں پوچھتا ہوں کیا کام ہو گیا کہ میں تو چاہتا ہوں وہ بھی مجھے چاہنے لگ اس لئے کہ محبت کی خواہش صحیح ہے ساتھ آسیل و مظلوم ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں وہ مجھے چاہنے لگ دنیا میں نے دیکھا کہ نوجوان یہ آمی لوگ کے پاس تو میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا بات ہوگا یہ نوجوان کو کیا حصلہ پیش آگیا ہے جو ہے دیکھا جو آتا تھا وہ ہی آتا تھا کہ مجھے ہوگ کی طرقہ تاویز یہ مہمبر کی تاویز کبھی اس کا اٹھا بھی ہوتا ہے ایک سام کے بارے مالو بہت بڑے آلی آمیل ہیں وہ بس کے امام کی تھے میں نے کہا سرائے آپ نے عملیات شروع کر دیئے تعلق والے سے پہلے نہیں کرتے تھے میں نے کہا مجھے بھی ایک تاویز چاہیے کیا میں نے کہا وہ تو چاہتا ہے میں بھی چاہنے لگ سکے کہ یہ بات کر رہے ہیں یہ تو ہوتا ہے میں چاہتا ہو میں نے کہا ہاں مجھے ایک رہا کا تاویز ایسا چاہیے کہ وہ تو چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جس سے جو آپ کو چاہتا ہے میں نے کہا ہوں جو پہتا کرنے والا میرے مالک میں جانا تو مجھے چاہتا ہے بس مجھے بھی اس سے محبت ہو جائے ایسا کوئی تاویز ہے لیکن زیادہ تار یہ ہوتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں وہ مجھے چاہنے لگ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور ہاری ایمان والا اللہ کا عشق ہے تو تم جباری پہلی خواہش یہ ہوگی کہ وہ بھی مجھے چاہنے لگے میں بہت بن جاؤں اس کا پیارہ بن جاؤں اس کا پسند آلے ہو نبی جی اعلان کر دی جائے یہ تعوید چکے سے دینے کا نہیں ہے چینی پڑھنے کا سیاہ مرچے لاؤں پڑھ کے آگ میں جلانے کا نہیں ہے اللہ لے اعلان میں بنا لے میرے اطباہ کرو میری پیروی کرو نبی کہہ تا دیجئے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے جب تم اپنے ہو جاؤ گے محبوب ہو جاؤ گے تو تم سے غلطیاں بھی ہوگی جو پسند آ جائے تو ان سے کچھ غلطی ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب معاف کرتے ہیں یہ بدل اللہ یہاں تک محبت کرتے ہیں یہ بدل اللہ صحیح آتی ہے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اچھے لگنے لگیں گے تمہاری غلطیاں بھی ہوتا ہے نا کبھی بکھ نہیں پالتا ہے کوئی بچڑا پالا اچھے لنہ سے بچہ توتلی زبان سے گالی دیتا ہے تو اچھے لگتا ہمنا بچہ رہو گئلنا ہے اور ہم سمجھ گئے توتلی زبان سے گالی بھی دیتا ہے تو اچھے سوالی لگتی ہے محمد کے خاصہ ہے تمہاری سے غلطی ہو جائے اتنے پیارے ہو جاؤ گے تمہاری غلطیوں کو بھی ہم نیکیاں لکھنے لگیں اتنا ہوگا لیکن کیا یہ شرط یہ ہے کہ میرے نبی کی اتبا کرو گا ہم نے اللہ تعالیٰ نے برنا دیا ہے اعلان کر دیا ہے قانون بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت اسی شخص پر ڈالیں گے پیار سے اسی دیں گے محبوبیت اسی کو ملے گی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صرف وہی چیز اللہ کو اس کے علاوہ کوئی ہے ہی تھی طریقہ پس اندیدہ اپنے محبوب طریقہ اللہ نے صرف ایک ہی قرار دیا ہے اللہ کے نبی کی اتبا اور بہروی کی جائے اللہ کے نبی کی اتبا اور بہروی یہ ایمان کے ساتھ لازم و مذہب ہے اللہ اس کے ساتھ اتبا لازم و مذہب ہے اس لیے کہ اللہ کیا تقاضائے تھے ہم زندگی اللہ کے لیے جینے لگی آدمی آنکھ پھولے تو اللہ کے لیے کان کھنے سنے تو اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پاہ اٹھائے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے زوئے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا کے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھائے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ راضی کس طریقے پر ہوں گے جس طرح پر نبی نے کر کے دکھایا صرف ایک ہی طریقہ ہے بس مجھے خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح کریں گے جو مجھے پسند نہیں ہے اگر اس طرح کر رہے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں انہوں تو نیت ہی نہیں کیا اس کی اخلاص کے ساتھ اتبال حصیبہ ملزوب ہے ایمان کے ساتھ اتبال حصیبہ ایمان کے ساتھ اگر محبت ہے اگر اللہ سے محبت ہے تو ایمان ہے اگر اللہ سے محبت نہیں ہے محبت میں شدید نہیں ہے اگر محبت خالب نہیں ہے اسی چیزوں پر تو اللہ نے سفہی ان کا نصاب اعلان کر دی جن چیزوں سے آدمی دل لگا سکتا ہے جن چیزوں سے آدمی محبت کرتا ہے اور دل اس کا اٹھک جاتا ہے جو ان سب کی طرف پہلیس قرآن میں دکھل کیے نبیدی اعلان کر دی تمہارے اگر آبا ہوئی دار آبا ہوئی دار آبا ہوئی دار محبت ناوکم اور تمہاری اولاد نسلیں نیچے کی اولاد باز باز جو کم اور تمہاری بیمیاں اورتے واشیرت رکم اور تمہاری رشتے دار قاندان والے محبت ناوہاں ہوتی نکشب نکساتے ہوتاں محبت ناوہاں جس کے کم ہونے سے تم دردتے ہو دیارہ جس کے خزاری کے بیجارے سے تمہارا چیہرہ اتر جاتا ہے محبت ناوہاں مکاند جس کو سجاتے ہو بناتے ہو انٹریلیر ٹیکورڈ لگتے ہو پاہ پاہ بناتے ہو پودے لگاتے ہو اس کو حسن کرتے ہو اگر آبا علیکم من اللہ ورسول ہی و جہاد انفیس سبیلی اللہ اس کے رسول اور اس کے جہاد سے زیادہ پسندید آئے فتح رب ورسول حد آیاتی اللہ حد آمدی تو تم انتظار کرو اللہ کا عزاو آئے جاتا ہے محبت اگر اللہ کی غالب نہیں ہے تو یہ ایمان کے بنافی ہے اللہ کی محبت ہے تو پھر پہلی کیا ہوگا کہ آدمی اللہ کی محبت ہے اور اللہ کا عاشق ہے تو پھر یہ تمنا اور یہ خواہش ہوگی کہ میں اللہ کو محبوب بن جاؤں جو کام میں کرو میرے اللہ کو پسند آ جائے اس کا وہاں ہی طریقہ یہ ہے کہ صرف نبی کی اتباہ پہلے کی جائے اللہ نے ذابطہ اور قائدہ بتا دیا اب نظر رحمت نظر محبت نظر پسندید کی صرف اس بندے پر ڈالیں گے جو ہمارے نبی کی تباہ پہلے بھی کرے گا ہاتھ ہمارے نزدیک وہ محبوب اور پیارا ہے جو ہمارے نبی کے طریقے پر اٹھے گا آنکھ صرف وہ ہمارے نزدیک محبوب ہے جو ہمارے نبی کے طریقے پر دیکھے گی اور کھلے گی وہ ہمارے نزدیک وہ محبوب ہے جو ہمارے نبی کے طریقے پر اٹھے گا یہ ہے اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میں کوئی اشارت اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا تم میں سے کوئی شخص کہا کرے اپنے آپ کو حضرت جی حافظ جی پیر جی حاجی جی صوفی جی جب تک کہ اس کی خائش اس کی چاہت اس کی پسند بہنا ہو جائے اس کو میں لے کر آیا یعنی علماء نے لکھا ہے شاہرین حدیث نے کہ سنت طبیعت بن جائے یہ شرط ایمان کی سنت طبیعت بن جائے کہ سنت کے خلاف خود کرے مومن یہ تو ہے ہی نہیں سنت کے خطاب مزاج بنا ہوا ہے پانی سے نکالیں گے تو کیا بجائے گا مچھلی کو پانی سے نکالیں گے مچھلی دم پڑھانے لگے گی دم پڑھ جائے گا مر جائے گی زندہ نہیں رہ سکی ایسے ایمان والے کی شان کہ وہ سنت کے خلاف کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بلکہ سنت کے خلاف ماحول دکھائی دے سنت کی خلاف شادیہ ہو رہی ہو سنت کے خلاف نماز لوگ پہلے ہوئے ہو سنت کے خلاف نشست ہو رہی ہو برقاس ہو رہی ہو بیٹے ہوئے ہو لوگ اس کا دم گھٹے لگے ہو پھڑ پھڑا چیخے لگ جائے اس کو ہوتا 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 ہی ہمارے حضرت فالہ سنائے کرتے تھے حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آباد عرامت اللہ علیہ ہمارے بہت درقوں حقابلین میں تھے حضرت کے والد محاجید ان سے بیت بھی تھے محاجید بھی تھے گنج مراد آباد لکنہ اسے ملنے کے لیے تشریف لے گئے ہاں ضرور ہے تو کچھ تاجیر تھے وہاں کے حمین آباد بغیرہ کے خریبے وہ بہت دنوں سے گہتے ہیں حضرت آ جائیں گے تو ہمیں بھی لے کے جائیں اللہ کے نیک بندوں کی یہ پہچان ہے کہ ان کی صحبت میں تھوڑے دیر بیٹھتا ہے تو اپنے گناہوں پر ندامت ہونے لگتی ہے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اپنی ناکارگی کا احساس پڑھ جاتا ہے یہ خاص پر اللہ والوں کی احسابت میں ہوتا ہے تو جیسے چلے تو ہم تو دنیا کی گھتے ہیں ہم تو بنیے ہیں ہم کیا کرنا اللہ والوں کے پاس جائیں گے پتہ نہیں حضرت ہم سے ملے گے نہیں کیا پتہ ہمیں نکال نہ دے یہ دنیا کی گھتے کہاں سے آگیا ہے اس طرح کا پہلے ہی سے لگا ہوا تو جیسے پہنچے حضرت آباد لہائی صاحب تو اندر ترشیب لے گئے اندر بیٹھے ہوئے تو انہیں دیکھا تو حضرت نے بے اختیار چیخہ نکالو 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 تو ان کو خیال ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت دنیا کی گھتوں کو نکالو یہاں کہاں آگئے میرے پال سے پہلے سے تو شربندگی ہو رہا ہی تھی اور تو پہلے کہہ رہے ہیں جب ملیں گے نہیں ملیں گے یہ خیال ہوا بس وہ جلدی سے گئے بہار جا کے انہوں نے رکشہ پکڑا اور چل دی ہے حضرت نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے آپ اکیل ہی آئے لگنا ہو کہ نہیں نہیں کچھ اور ساتھی یہ کانگ رہ گئے ہو کہ حضرت وہ جو آ رہے تھے ابھی آپ نے کہاں لے نکالو 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 ترکیوں سے چل گئے ارے ارے چل دی بلاؤ ہمارے مہمانوں کو خدا ہم کو دھوڑایا چل دی بلاؤ چل دی بلاؤنے بلاؤنے بلاؤیا آپ ملنے آئے تھے اتنی دور سے بغیر ملے کیوں جا رہے تھے کہ حضرت ہم تو پہلے شرمندہ اور نادی ہو رہے تھے کہ وہ آپ یہ کہہ دیں کہ دنیا کی خودتے کھاں سے آگا ان کمینوں کو نکالو یہاں سے تو دل میں تو آپ نے فرمایا نکالو 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 حضرت نے فرمایا میرے بھائی میرے پیارے تو مل سے زیادہ کیا دنیا دار ہوں گے مل سے زیادہ کیا گناہ کار ہوں گے میں کیوں نہیں آپ سے ملوں گا آپ میرے معذر مہمانوں میرے پیارے جب آپ مسجد میں پاؤں داخل کر رہے تھے تو سنت نبی کا طریقہ یہ ہے کہ دانے پاؤں پہلے مسجد میں داخل فرماتے تھے آپ بایاں پینڈ نکال رہے تھے داخل کر رہے تھے تو میری اندر سے چیخیں نکل گئی نکالو نکالو میرے نبی کے طریقہ مسجد میں کیوں داخل ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں سنت طبیعت بن جانا ہوش بھی نہ ہو جب بھی کسی طرح ہو حضرت شاہ عبداللہ ردولوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں تھے وہ دس تیس سال تک ان کو یہ دس سال تک رشتبہ ہونا ہے تیس سال تک مسجد کا راستہ یاد نہیں رہا تھا کتنا استغراب اللہ کی ساتھ میں ایسا استغراب ہو گئے تھے مسجد کا راستہ یاد نہیں تھا ایک شرط حق حق کہتے ہو جاتا تھا مسجد میں جاتے تھے پھر مسجد میں جا کے نماز کے لیے کرو جاتے تھے نماز سے بہار آتے تھے تو اس اسنہ میں جب اتنی مدھوشی اور ہوش آواز خراب تھے اس میں جو ہے کہ ایک مرتبہ مسجد ہو جائے کسی جاتے مقادم نے جوتا رکھا تو پہلے دانہ رکھنے کے وجہ پہلے بائے رکھ دیا گئے دو جوتے تھے بائے رکھے حضرت نے پاؤں پیچھے کو کہش لیا پاؤں اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف ذکر نے اس کو کہا ہے پاؤں اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں میرے نبی کے طریقے خلاف بے ہوشی میں بھی مجھ سے نہیں اٹھے گا بے ہوش ہو جائے آدمی قومہ میں چل جائے تو اس وقت بھی کوئی سنت کے خلاف نہ ہو ایسی ہو اس کا نام ہے ایمان ہوتا تھا ایسے خود بے اختیاری طور پر ہم نے دیکھا اسے شیخ العدیس صاحب نبرا اللہ و ملقضہ کو مدینہ و نبرا میں سنت یہ ہے کہ جب آدمی اتارے کپڑے کو تو بہنی طرف سے اتارے کپڑا ہے جوتا جب پہنے تو دانی طرف سے پہنے یہ تھا نہیں جب وضو کراتے تھے کبھی کوئی دانہ آسکین اوپر کوئی اتارنا ہوا ہے نا جب دانی آسکین ارے پیارے ارے پیارے ارے صوفی ارے صوفی کیا کر رہا ہے تو یہ پتہ نہیں سنت طریقہ پھر یہی سے اتارتے تھے اس کو پھر اس کو اتارتے تھے اس طرح اتارنا ہوا رہے اب جب وضو کر کے وہ کرنا ہولٹا جاؤ تو پھر دانی طرف سے شکو کرنا چاہیے اگر اس آسکین ارے ارے پیارے ارے پاک احمد احمد کبھی پیار میں محبت میں بتقلب ہوتا تو اس کو کہتے تھے ارے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ دانا دانا سنت یہ بتا نہیں ابھی تک کیسے صوفی ہے یہ فرمایا کرتا یہ حساسیت پیدا ہو جائے نبی کے زنت کے خلاف کرنا ہو جاتی ہے کہ محبوب یا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اللہ کا حضرت ملہ کتنا اللہ کو اپنے نبی کے طریقے پر پسندی تکی ہے اور کیسا اس وقت پیار آتا ہوگا اس پر حضرت مسیح ملومت حضرت ملہ مسیح اللہ خاصاب نبر اللہ مرق دعو جو ہے وہ سہیران فیرون کا بہت قصہ سنائے گا دیکھیں سہیران فیرون جو ہے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ حضرت حارون کو فیرون کے پاس بیجا تو انہوں نے وہ محضرت دکھائے آسا دکھائیا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر آیا ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے اس نے حامان سے اپنے وزراء سے کہا جلدی سے جلدی پورے مانے ہوئے جادوگروں کو اکھٹا کرو ان سے مقابلہ ہوگا عید کا ایک دن تھا وہاں جشن ہوا کرتا تھا اس دن تے ہو گیا کہ بھئے آپ کا ہمارا مقابلہ ہوگا چنانچہ ساری جادوگروں کو اکھٹا کر دیا کر لیا گیا تو جب اس نے پوچھا کہ جادوگروں نے کہ اگر ہم خالب آ گئے تو کیا ہوگا کہ ہم تمہیں بڑے بڑا انعام دے گئے تو جادوگروں کا جو سردار تھا مقصرین نے نقل کیا ہے کہ جادوگروں کا سردار بڑا خوشیار تھا ان میں اس نے سب جادوگروں کو اکھٹا کیا اور نے کہا تم میں پتا بھی ہے تم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اگر وہ نبوت کے دعویٰ میں سچا ہے تو اس سے مقابلہ کر کے ہماری تباہی یقینی ہے سو فیصل ہم تباہ ہو جائے اور اگر وہ جھوٹا مددی یہ نبوت ہے تو پھر کچھ بھی نہیں پھر تو ہم خالب آ جائیں گے تو اگر وہ سچا ہے تو کیا ہو یہ لیکن ایک ہیلا بناتا ہوں کہ جا کر دیکھو موسیٰ ایسا لباس پہنے ہو گئے چنانچہ انہوں نے دیکھا بتایا کہ اس طرح کے اگھاری دار جبہ پہنے ہو گئے انہوں نے کہا جاؤ اور باز آ رہا ہوں جاؤ اور تلاش کرو جہاں کہیں ایسا وہ مل جائے تو وہاں سے خریدو اور سب ایسا ہی جبہ پہن کے جاؤ ایسا ہوں کہ جب اللہ کا اگر وہ سچا نبی ہے اور غزب انہوں نے اپنی رسی ایسا مچوں بنا کے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی نظر بندی تھی موسیٰ علیہ السلام ٹھیک کہ اللہ خالب ہائیں گے سنانچہ وہ دار سالی چیزوں پر کھا گیا فرمایا ہے ظاہر ہو گیا تو سارے وہ جادو گھر سجدے میں گر گئے آمانہ بے رب العالمین رب عمصہ ہم ایمان لائے حرون موسیٰ کے رب پر یہ سچے نبی تو فیرون نے کہا اوہ یہ بڑا جادو گھر تھا یہ تم سب کو لائیا تھا میرے اوپر خالب کرنے کے لئے اب میں بتاتا ہوں سنانچہ ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے بیر کھا 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 کر سولی پر چلا دیا اور اس سب لوگ ایمان لے آئے اور اسی میں شہید ہوئے خوش ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے شہید ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرماتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئے دور پر پہنچے تو انہوں نے جا کر کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے فیرون کے پاس دعوت کے لیے بھیجا تھا جادوگروں کے پاس تو بھیجا نہیں تھا جادوگر تو میرے مقابلے میں آئے تھے جو فیرون کے پاس بھیجا تھا کتنی نصیحت کی تھی ان سے ذرا نربی سے بات کرنا دمکانا نہیں پیار سے سمجھانا کتنا زیادہ مجھے تسوہ کیا تھا انکس کے لیے لیکن آپ نے فیرون کو تو ہدایت نہیں دی رب مقابلے میں آئے تھے وہ موسیٰ سائران فیرون ان کو ہدایت دے اللہ تعالی نے فرمایا ہے موسیٰ تمہیں پتا نہیں تھا دیکھتے جادوگر کس لباس میں آئے تھے تمہیں سے مقابلہ کرنے وہ مقابلہ کرنے ہمارے محبوب موسیٰ اور ہمارے کلیم کے لباس پر آئے تھے ہماری رحمت کو گوارہ نہیں ہوا کہ جو لوگ ہمارے دوست دوست کا اور ہمارے پیارے نبی کا لباس اختیار کریں وہ نہیں ہدایت سے پہروک کریں رضی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا لباس مقابلہ کرنے والے وسائران اور پھر اور ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے تو اللہ کے نبی کی پیارے محبوب کی اللہ کے حبیب کی تبا کرنے والے کی طرف اللہ کی کیسی محبت اور کیسی ہوگی اس سے اندازہ ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا ضرورہ موسیٰ علیہ السلام میرا پیجاما آزام جو ہے اس لیے اس لیے نکل جاتا ہے نیچے کو آپ نے اللہ کے نبی سنفرمایا تمہارے لیے میرا اسوا آپ نے اس طرح اٹھایا پاؤں ہٹھایا کیا میرا اسوا نہیں ہے تمہارے لیے کہتے ہیں حضرت عبقصدی سو آدھی بندلی تک میں نے اسوا کیسے نہیں تو آپ کی بس صرف وہی پسند ہے جو آپ کو پسند ہے اور آپ کے طریقے کے علاوہ تو کوئی یہی ہونا چاہیے ایمان والے پر اسے پتہ لگ جائے کہ یہ سنت ہے پتہ لگ جائے سنت ہے اللہ کے نبی سنت کے عادل معلوم ہو گیا کہ کہاں ہے نبیہ کنسل کی سنت معلوم ہے کہاں ہے یہ حیب الحلو اللہ میٹھے کو پسند کرتے تھے اب یہ اب تک کھاتا ہو نہ کھاتا ہو اس دن پتہ لگ جائے اور اس دن پتہ اس سے میٹھا پسند ہو جائے کسی مہدوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے میٹھا نہ کھاتا کہ وہ الگ بات ہے لیکن اب یہ نہیں اس کے زمان سے نکھتا مجھے میٹھا اچھا نہیں لگتا میں تو میٹھا کھاتا نہیں یہ نہیں نکلے گا اگر کوئی ایمان اس کے دل میں ایمان ہے اور اللہ کی محبت ہے تو یہ ہے اللہ کے نبی سنت ہمیش آزین کا ساری پسند پرماتے تھے اللہ کے نبی سنت میں چار زانوں نہیں بیٹھتا اللہ کے نبی سنت بہت صحیح حدیث ہے کہ میں چار زانوں نہیں بیٹھتا کھانے پر بھی نکشید ہمیش آر اللہ کے سنت یا ایک گھٹنا اٹھا کر بیٹھتے یا دو زانوں بیٹھتے تھے یا سورین ڈککر وہ جو اکوہو والا کا ہے اکوہو کا نہیں ہے وہ اس طرح بیٹھتے تھے اللہ کے نبی سنت پلوتی مار کر نہیں بیٹھتے تھے کبھی آپ کو نہیں دیکھا علاقہ ربی سنت کو کسی نہیں اور اس پر کتنی روایت ہیں پلوتی مار کر بیٹھنا کسی کو مجبور ہی ہو جائے وہ بہت معذور ہے بہت موٹا ہو گیا ہے اس سے کوئی اور نشید بیٹھتی جاتی تو معذور ہی ملکہ لیکن ڈڑھتا رہے وہ کبھاتا رہے پھر اس کو اب ایمان والا ہے کہ اس نے نبی کی بات سن لی ہے یہ نہیں ہوگی دستاخان پر بھی اور ہر جگہ پلوتی مار کر بیٹھ رہا ہے اللہ کی نبی سنت کے بارے میں آتا ہے آپ کے لیباس کے سلسلے میں بہت سے لیباس کے تریخے رہے ہیں لیباس کے سلسلے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ ایک لیباس پہنے کبھی تحمد بھی پہنے چادر پہنے لیتے تھے کبھی جببہ پہنے لیتے تھے کبھی آپ جو ہے کوئی اور جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے الگ الگ طرح کے لیباس پہنتے تھے لیکن ایک چیز کے بارے میں آتا تھا کہ آپ کو ننگے سر نہیں دیکھا گیا یہ روایت کئی آپ ننگے سر رہنا پسند نہیں برماتے تھے نماز میں کھڑے ہوتے تھے انہوں نے تو جب کبھی علاو زاری کے ساتھ اس تسخہ کی نماز پڑھنی ہوتی تھی یا کبھی آزین کساری زیادہ دکھانی ہوتی تھی کسی جنگ اس میں جو ہے تو آپ گریبان کھول لیتے تھے اور سر یعنی اپنی فقیری ظاہر کرنی ہوتی کہ اللہ کتاب نے آزین کساری تو سر سے ٹوپی ہوتا جاتا یہ ہوتا تھا تو اب یہ ہر وقت ننگے سر رہے یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں اور میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور نماز بھی بھی ننگے سر یہ اب کیسے محبت کے ساتھ نازم ملزوم ہے اتباہ نبی کی اتباہ اوپہ روی سنت طبیعت پر جانا یہ ہے اس لئے مومن حقوق بے چین رہے اس بات کے لئے تلاش کریں سنتیں معلوم کریں جب سنتیں نماز کی سنتیں یاد نہیں کیا ابھی تک تو اس کو کیسے کہنے کہ کیسا ایمان نہیں ہے نماز کی سنتیں یاد ہی نہیں کیا یعنی اس نے اللہ کے لئے کرنے کی نیتی نہیں کی اللہ سے محبت کے رشتہ جوڑنے کی نیتی نہیں کی یہ ہوا نا اس لئے اگر واقع ہم ایمان ہیں اور ایمان ہمارا معتبر جب ہوگا جب اللہ کے پسند کا ایمان ہو جائے وہ جب ہی ہوگا جب سنت طبیعت بن جائے سنت مزاج بن جائے سنت ہر چیز میں سنت کی تباہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس لطوفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ نبی اکرنسل کی پیروی تباہ کریں اور اللہ کی محبت میں جو اس محبت کے لئے شرط ہے نبی کی تباہ پیروی اس کو سمجھیں اپنا مزاج بنائے بافل دونال بافل دونال